بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو آج کی اس ریسیپی میں میں لے کر آئی ہوں چکن اور پالک کا مزیدار سالن تو دیکھیں آپ میں نے لیا آدھا کلو چکن اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک بڑا سائز ٹماٹر ایک بڑا سائز پیال دو ہری مرچے اور دو چمچ جو ہے میں نے لحسن درک کا پیسٹ لیا ہے یہاں پہ جو ہے میں نے پالک کو کٹ کے باری کٹ جو گرد وغیرہ مٹی ہے وہ پانی کے تہ میں آجائے اوپر اوپر سے میں نے تھار کے سارے پالک نکال دیئے اور اب جو ہے میں نے تیل گرم کرنے کے لیے دیکچی میں ڈال دیئے تیل ہسپے ضرورت یہ دیکھیں آپ اور تیل کے اندر میں نے ڈال دیئے پیاز پیاز کو سنے رہا ہونے تک میں تلوں گی جی تو میں نے پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ایک ہری مرچ کو میں نے بیچ میں سے چیز لگا کے اسے بھی ڈال دیا اس سے جو ہے سالن میں بہت ہی زبردست تیسٹ آتا ہے چٹ پٹا سا تو آپ کوئی بھی سالن بنائیں تو اسی طریقے سے چیز لگا کے ایک ہری مرچ ڈال سکتے ہیں اس پہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے کا سالن میں چاولوں اور سالن میں یہ دیکھیں آپ میں پیاز کو سنے رہا ہونے تک تلوں گی اور جی یہ دیکھیں آپ پیاز جو ہے وہ سنے رہا ہو گیا ہے تو اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لہسن ندرک کا پیسٹ اور اسے بھی میں اچھی طرح سے فرائے کروں گی جی تو لہسن ندرک جیسے ہی فرائے ہوئے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن اس کو جو ہے وہ تیل میں میں تھوڑا سا تلوں گی یہ دیکھیں آپ چکن کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں تلوں گی لیکن چمچ چلاتے رہنا چاہیے تھوڑی دیر کے لئے کیونکہ اس سے جو ہے وہ چکن چپک جاتا ہے تو ہمیں چمچ چلاتے ہوئے تھوڑا سا چکن کو فرائے کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی لال مرچ یہ دیکھیں آپ ڈیڑھ چمچ جو ہے میں نے لال مرچ لیے اس پہ ضرورت آپ جتنا کھاتے ہیں اتنا آپ ڈال سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہ دیکھیں آپ مرچ ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بڑا سا چٹکی بھر جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی بس یہی مسالے ہیں سمپل سے سادہ سے تو لیکن انہی مسالوں میں مزیدار سا سالان بہت ہی ذائکے دار بن جائے گا پک جائے گا آپ یقین نہیں کریں گے آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا میرے طریقے سے اس طرح سے بنائیں بہت ہی ایزی ہے جیسے ہر گھر میں بنتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ طریقہ نہیں جانتے میں ان کو اسپیشلی بتا رہی ہوں کہ پالک ڈالنے سے پہلے جو ہے اور مسالے وغیرہ ڈالنے سے پہلے ہمیں چکن کو تھوڑی دیر کے لیے اوہل میں تلنا چاہیے تھوڑا سا ہلکا گلابی مائل ہونے کے بعد جو ہے ہمیں مسالے وغیرہ ایڈ کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ٹماٹر ٹماٹر کو جو ہے ہمیں تھوڑا سا گلانے کے بعد کوٹ کے اور اس کے اندر جو ہے اب ہمیں شامل کرنی چاہیے پالک اور پالک جو ہے ہم جیسے ہی شامل کریں گے تو دیکھ جی ہماری بھر جائے گی تھوڑا سا مسالہ ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ پالک فوراں سے پانی چھوڑنا شروع ہو جائیں گے اور خود ہی جو ہے وہ اپنی مقدار کو کم کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ پالک نے جو ہے وہ پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو ہم جو ہے اس پہ ڈھکن ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے میڈیم آنچ پہ اور کچھ دیر کے بعد جو ہے ہم پھر سے ڈھکن ہٹا کے چیک کریں گے کہ کتنا رہ گیا ہے پانی اور اور کتنا گل گیا ہے چکن اور پالک یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے جو ہے وہ تقریباً گلنے کوئی ہے مگر ابھی تھوڑا سا کسر باقی ہے اور پانی بھی تھوڑا سا مزید ہے اس کے اندر تو اب جو ہے ہم کیا کریں گے ابھی پانی تھوڑا سا ہے تو ہم جو ہے وہ فلیم کو کم ہی رکھیں گے جیسے دم پہ یہ پک جائیں کیونکہ ہم ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنی بس پالک کا جو اپنا پانی ہے اس کے اندر ہی ہمیں اس کو گلانا ہے تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں آپ ہم ڈھکن ڈھک کر تھوڑی دیل کے لیے پکائیں گے اور جی یہ دوبارہ سے دیکھیں آپ میں نے جو ہے وہ تھوڑی دیل کے لیے اس کو دم پہ لگانے کے بعد یہ دیکھیں آپ پانی کو خوشک کر دیا ہے اور سالن بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو ابھی ہم میں اس کے اندر ڈالوں گی ہرا دھنیاں جو کہ میں نے کاٹ کے رکھے تھے دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ ابھی جو ہے وہ میں آنچ کو کروں گی تیز اور تیز آنچ پہ جو ہے میں اسے پانچ منٹ کو سالن کو پان آنچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لوں گی اس سے جو ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا سالن میں یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے زبردست سالن پک کر تیار ہو گیا ہے تو انجوئے کیجئے گا میری طریقے سے زبردست سالن انشاء اللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کسی اور ریسی بی کی ساتھ اب تک لیے اپنا ڈھیر سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ